اگلا سوال آج کل پرائیویٹ ٹیوی چینلز پر ڈرامو میں ہندوانا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اب تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ ایسے ڈیپوریشن پی سیز سجائے جاتے ہیں جو سیم وہیں بوت ہوتے ہیں جن کی ہندو پوجا کرتے ہیں جب کیسے ڈرامو میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہوتے ہیں پلیز اس حوالے سے پاکستانی عوام کو ایڈوکیٹ کریں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہی کہنا چاہ رہے ہیں مسلمان ہیں تو اس لیے وہاں بوت نہیں ہونے چاہیے یہ جو مسلمان لڑکیاں اور لڑکیاں یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کام خود ہی حرام ہے اصل تو اس بنیاد کو دیکھیں باقی خیر میں اس طرف نہیں جاتا اس سوال کی طرف آتا ہوں یہ زیادہ تر ایشو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈراما بنانے والی کمپنی ہے نا یہ بڑے بڑے لینڈلارڈ قسم کے لوگ جو ان کے نام مسلمانوں کے ہیں لیکن وہ سیکولر کچھ ایتھیسٹ دہریہ ہو چکے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خانے کابے کا موڈل رکھا ہے ان کے گھر میں خانے کابے کی تصویر رکھی ہوئی ہے یا وہ جو مورتی بھگوان کی بنائی ہوئی ہے اس کی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے ان سے یہ مکان لیتے ہیں کرائے پہ اور وہاں پہ اپنی شوٹنگز کرتے ہیں اور یہ کتنی بڑی بغیرتی ہے کہ ہمارے ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے میں تو نہیں دیکھتا ہوں لیکن جو مجھے سننے میں ملتا ہے جو پاکستان میں پوائنٹ زیرو 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 ون پرسن لوگ بھی نہیں ہیں جن کی زندگی اس طرح کی گزر رہی ہو ایک وہ ڈرامے تھے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے مورل لیسنز ملتے تھے اندھیرہ اجالہ ایک ڈرامہ لگتا تھا ہر ڈرامے سے من چلے کا سودا تو پھر ماسٹر پیس تھا ہر ڈرامے سے کوئی نہ کوئی مورل لیسنز ملتا تھا وارس ڈرامہ تھا عام لوگوں کی لائف دکھائی جاتی تھی لیکن یہ جو آپ ڈرامے دکھا رہے ہیں تو ڈرامے ہی لگایا ہے قوم کے ساتھ ٹوٹلی ڈرامے کو انہوں نے بغیرتی اور اس میں بھی پتہ نہیں کس ایکسٹریم تک اب جا چکے ہیں وہ بغیرتیاں جو ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں کی جاتی تھی وہ ڈراموں میں اب دکھانی شروع کر دی ہیں میں ان کا ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ غلازت سمجھتا ہوں اور انہوں نے ڈرامے میں اس طرح کے بت اور یہ غیر محسوس طریقے سے انڈیا کے چینل تو بند کر دی ہیں خود انڈین کلچر پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ صرف پی ٹی اے کو چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے صرف پی ٹی اے کو نہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ نوٹس لیں انڈراموں کا انڈیا کے خلاف تو ہم بہت بول رہے ہیں انڈین کلچر جو یہاں پروموٹ ہو رہا ہے اس قسم کے بت رکھنا ڈیکوریشن پیس کے طور پر جو بت واقعی اسی شیپ میں بنے ہوئے ہوں جن کی پوجہ کی جاتی ہے حرام ہے البتہ ایسے موڈلز جو ہوں تو بت ہی لیکن وہ والے بت نہ ہو ڈیکشنری کے پوائنٹ آویو سے ہم انہیں بت کہہ رہے ہوں اس طرح ہم وہ موڈل ہو جیسے کسی یہ باربی کا موڈل کوئی ایک گھڑیا کا موڈل آ گیا اب یہ وہ موڈلز نہیں ہیں جن کی لوگ پوجہ کر رہے ہیں بلکہ یہ بچوں کے کھیلنے کے موڈلز ہیں کسی گھوڑے کا موڈل کسی ہاتھی کا کسی پرندے کا موڈل اب یہ وہ موڈلز ہیں جس کی لوگ پوجہ نہیں کر رہے ہوتے یہ موڈلز وہ والے موڈلز ہیں جو لوگ خوبصورتی کے لیے سجا لیتے ہیں گھر میں کسی کے ذہن میں وہاں بھی نہیں آتا کہ ان کے آگے جھکنا ہے تو یہ بالکل جائز ہے کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام سے شادی کے بعد بھی امائشہ کہتی ہے میں گھڑیوں سے کھیلا کرتی تھی نبی الاسلام نے کبھی منع نہیں کیا اب گھڑیا بھی تو فیزیکل ایک بھٹی ہوتا ہے موڈل ہوتا ہے لیکن وہ کھیلا کرتی تھی اس کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی وہ تو پھر بچہ گھڑی اٹھا کے پھینگ بھی دیتا ہے اس کو سامنے رہا کہ جھک تو نہیں رہا ہوتا اس طریقے سے ابودود میں حدیث ہے نبی الاسلام تشریف لائے تو ایک پردہ اٹھایا تو اس کے بیچے ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی بنے ہوئے تھے وہ سیدہ عائشہ کا کھیلنے کا گھوڑا تھا تو آپ نے اسلام فرمائے عائشہ یہ گھوڑے کا پرد تو انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ سلمان علیہ السلام وہ گھوڑا اڑتا تھا تو اس کے بھی تو پرد ہے تو نبی الاسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑیں ظاہر ہو گئیں تو آپ نے اس کو نکالنے کا حکم تو نہیں دیا اسی کے تعد میں سمجھتا ہوں ایسی تصاویر جو کسی نے اپنے آلبم میں لگائیں ہیں گھر مارم کی تصویر نہ ہو اپنی لوگوں کی ہو کسی نمائے جگہ پہ آویزہ اس لیے نہ کیوں کہ لوگ اس کے سامنے نوزانہ سلام کرتے ہو یا ہار لٹکاتے ہو اس کو اور پبلیکلی دوسرے لوگوں کی بھی نظر پڑتی ہو اگر بیڈروم کے اندر جہاں کوئی اور نہیں جاتا اپنی کوئی میہ بیوی لگا لیتے ہیں تصویر کوئی حرج نہیں ہے یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی کیونکہ ان نہ تصویروں کی عبادت ہو رہی ہے نہ ان گھڑیوں کی نہ ان موڈلز کی ہاں جن کی عبادت ہوتی ہے وہ تو پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں کتہ یا تصویر ہوگا وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے ان تصویروں سے مراد یہ ہمارے نوٹوں والی تصویریں ہیں گھروں میں لگیوی تصویریں نہیں ہیں میں نے یوٹیوب پہ ایک میرا کلیب اسلامی رولنگز آباؤٹ پکچر اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ اگر اسلام کو تصویر سے اتنی چیڑ ہوتی نا جو اب لوگ سمجھ رہے گی تو پھر آئینہ دیکھنا بھی حرام ہوتا جس میں آپ کا اکس آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ سٹیل نہیں ہوتا ہلتا رہتا ہے سٹیل ہوتا ہے یا سٹیل ہوتا ہے آپ کی تو ڈاکٹرن پر پورا ہوتا رہنا ہے کہ ایک اکس تو آ رہا ہے نا لیکن اس کی کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے باقی ہاتھ کی جو تصویریں ہیں اس کے بارے میں جو بخاری مسلم میں ممانعت آ رہی ہوتی ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ ابن آدم تو جو کا ایک دانہ نہیں بنا سکتا میری بنائیوی تخلیق کو کاپی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کو شخص کو عذاب دے گا تو بالکل ٹھیک ہے اگر میں آپ کی تصویر بناتا ہوں تو میں اللہ کی بنائیوی تخلیق کو کاپی کر رہا ہوں جب میں اس کو کاپی کروں گا تو آپ کا ناک اگر اتنا موٹا ہستا ہے میں اتنا بنا دوں یا اتنا بنا دوں تو اس کو میں بگاڑ رہا ہوں تو مجھے اجازت نہیں کہ میں آپ کی شکل بگاڑ ہوں اللہ کی بنائیوی تخلیق بدل رہا ہوں لیکن آپ ہی کا عقس اگر شیشے میں ہے تو تو سنت آئینہ دیکھنا اور اسی عقس کو کیمرے میں لے لیا جاتا ہے تو اس میں شکل بگڑی تو نہیں جو آپ تھے وہی ہیں جتنا ناک آپ کا تھا اتنا ہی ہیں تو اب یہ اللہ کی بنائیوی تخلیق بدلی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بنائیوی تخلیق کا جو عائنے میں عقس آتا تھا اس کو آپ نے سیف کر لیا آپ موبائل میں سیف کریں البتہ جو محرم اور غیر محرم والا چکر شادیوں پر چل رہے ہیں وہ والا محولہ الاغ ہے اگر وہ شادی کی مووی بنا کے انہی لوگوں تک رہتی ہے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں لیکن وہاں پہ جا کے دوسرے مرد دوسری عورتوں کی تصویریں بنا رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے حرام ہوگا اس کو میں سمپل ایک جملے میں کہتا ہوں کہ تصویر میں وہی منظر فلمانا حلال ہے جو عام زندگی میں دیکھنا حلال ہے اور تصویر میں وہی منظر فلمانا حرام ہے جو عام زندگی میں فلمانا حرام ہے بس یہ ایک تھم رول ہے باقی تصویریں ہو گئی یا موڈلز ہو گئے ہر وہ تصویر اور موڈل جس کی شکل ایسی ہو کہ جس کو پوجا جاتا ہو وہ آپ نہیں بنا سکتے چاہے آپ نے بغیر پوجنے کی نیت کے بھی رکھی ہو کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے بتوں کی تجارت کرنے سے منع کیا تو آپ یہ کہیں میں بتوں کی تجارت کر رہا ہوں تجارت تو ہوگی نا جب آپ مارکیٹ سے خرید کے لے آئے تو میں نے اس کو پوجنا نہیں ہے لیکن سر وہ جو بت بنایا گیا نا وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا اور اس میں وہ اس کو دیکھ کے اور موڈل رکھنا ہے آپ اور موڈل رکھیں اگر آپ کو اتنا شوک ہے اور پھر آستہ آستہ آپ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہوں گے کہاں تک بات جا رہی ہوگی وہ کہنے کو تو تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو ینگ جنریشن کے منٹل موڈلز بدل رہے ہوں گے ان ڈراموں کی وجہ سے جو ان کے دماغ کے اندر بچوں کو ڈراموں کی وجہ سے ڈاکومنٹریز کے اوپر لگائیں نیشنل جیگرافی کے اوپر ڈسکوری کے اوپر تاکہ ان کو خدا کا تعرف ہو اس فیزیکل فنانو آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کا فیل ہے ان کو پتا چلے اس فیل کا خالق کون ہے اللہ اللہ is the only explanation of all the physical فنانو آف نیچر سر میں تو نیشنل جیگرافی جب دیکھتا ہوں تو سر مجھے جو اللہ کا تعرف ادھر دیکھ کے ہوا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا قرآن میں بار بار اسی چیز کی طرف ہزار سے زیادہ آیات ہیں جن میں فیزیکل فنانو کے بارے میں کہا گئے دیکھو ہم کس طریقے سے پھلوں کے پکنے پہ غور کرو ایک ہی پانی سے سراب کیا جاتا ہے ان کے فروٹوں کے ذیک و ذائقے کیسے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں تم نے تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے سر اس جملے میں کیا میں چھپی ہے اونٹ کیا بنا دیا اللہ نے کیا بنا دیا اونٹ ایک مہینے تک کھائے پیئے بغیر سفر کرتا رہتا ہے ریگستان میں پانی سٹور کر لیتا ہے اور کتنا سخت جان جانور ہے وہ اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ریگستان کے لیے گھوڑا ریگستان میں جا ہی نہیں سکتا تو یہ ایک ایک مخلوق اللہ کی گھوڑنے تحقیق کی اب اس تحقیق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ کروکوڈائلز پہ تو آپ نے چالیس سال ریسرچ کی یہ بتائیں یہ کروکوڈائل میں یہ کوالٹیز ڈالی کس نے ہے ان کوالٹیز کا تو کروکوڈائل کو خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ یہ کوالٹیز ہیں تو جس کروکوڈائل کو یہ نہیں پتا میرے اندر یہ یہ خاصیتیں ہیں وہ ان خاصیتوں کا کریٹر تو خود نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے رہی تو اپنے بارے میں آپ سوچ لیں کیا آپ کے گھردے جو پچیس دفعہ ڈالیسز کر رہے ہیں کبھی زندگی میں آپ نے یہ خود چلائے تھے کوئی ان کی کوئی سوچ آن کیا تھا آپ کا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کر رہا ہے کبھی آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر آپ کو سائنٹس نہ بتائیں تو آپ کو اچھتا یقین بھی نہ ہے کہ یہ خون سارا ہو رہا ہے آنکھوں کو تو پھر بھی آپ شیشے میں جب اکتاوہ دیکھتے ہیں جو اندر اتنی مشکل ٹرافک روا ہے تو آپ نے اگر اپنی ٹرافک جو سب سے ذہین مخلوق ہے اس رویٹرز پہ اس کو اپنی اندر کی ٹرافک کا نہیں پتا تو جو ہے ہی جانور ہے ان بچاروں کو کیا پتا مارے اندر کیا ٹرافک چل رہی ہے اور کیا کیا کوالٹیز دی ہوئی ہیں لائف ان ڈیپ اوشنز آپ حرون جائیہ کی ویڈیو دیکھیں سر دس دس کلومیٹر نیچے ایسی ایسی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر ان کے اندر وہ وہ سسٹم ہے بندہ حرام رہ جاتا ہے آج کل کی جو لیٹس عبدوزوں میں سب میریز میں جو سسٹم انسٹال کیے گئے ہیں ایکزیکٹ وہی ڈیزائن ملیونز آف ایئرز سے ان کے اندر موجود ہیں اوپر اور نیچے آنے کے لیے وہ سائنٹس حران ہے کہ ہم اس کی بجائے اگر ہم پہلے ہی دس کلومیٹر نیچے چل جاتے تو ہمیں عبدوز بنانے میں اتنے سو سال نہ لگتے ڈریکٹ کاپی کر لیتے جساں پرندوں کو کاپی کیا ہے پہلے تو آپ پتہ ہیں نا یہ جاز کیوں نہیں بنتا تھا یہ سمجھتے تھے کہ ہم پرندے بھی چکے یوں کرتے ہیں تو ہم ایسا کوئی جاز بنائیں جو پارہ ایسے سے کرے تو اڑے گا لیکن بعد میں انہوں نے بزرگ کیا کہ یار کئی پرندے تو گھنٹوں بغیر پر پھیلائے بھی اڑتے رہتے ہیں وہ کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ایر کی ایسی سٹریمز کو دریافت کر چکے ہیں یا اللہ نے ان کی دماغ میں جو قرآن میں آتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کو یہ چیز الہام کر دی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چل وہ چلتی ہے پھر واپس آتی ہے کتنی دور سے واپس وہیں آگے بیٹھتی ہے اور سر وہ جو بنا رہی ہے نا وہ تو کبھر آئی نہیں سکتا شہد تو وہ سائنٹس نے کہا نہیں ایسے بھی اگر پڑ رکھے جائے نا تب بھی ہم اڑ سکتے ہیں اس کے لیے ایر سٹریم ہمیں وہ والی چاہیے لیکن وہ ہائر لیول کی چاہیے کیونکہ جہاز کا وزن بہت ہوتا ہے پھر انہوں نے اس کے نیچے وہ جیٹ انجن لگانے شروع کیے کہ وہ مسنوعی دور پر وہ ہوا کریٹ کر لیں اور وہ ایرو فائل سٹرکچر ایسی دیں کہ وہ اڑتا رہے جہاز اڑتا رہے اچھا آپ دیکھیں کتنی بڑی پھر بھی ان سے ایک مسٹیک ہوئی کہ آپ کو تا پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایوییشن کا سو سال منائے گئے ہیں یہ ٹو یہ اکیسمی صدی کے اندر آکے ٹو تھوزن فور یا فائیو کی بات ہے کتنے جہاز بوئنگ سیون فور سیون کی پہلی فلائٹ سیونٹیز میں شروع ہوئی ہے چالیس سال تک سائنٹسٹ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی آلٹریشن کریں اگر پر کے اندر تو ان کا دس سے بارہ فیصد فیول بچ سکتا ہے دس سے بارہ فیصد فیول وہ آکے انہوں نے ٹو تھوزن فائیو یا سیون کے اندر کی ہے اور وہ خبر بھی سارے چینلز پہ چلی تھی کہ جی آندہ کے بعد سارے جہازوں کے پروں کے ڈیزائن چینج ہو گئے ہیں لیکن ان لوگوں نے کبھی چیل یا کبوں کو یا اکابوں کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو ان کو یہ سو سال نہ لگتے اب تو دیکھ لیتے یہ وہ کیا اب آپ دیکھیں لیٹس جتنے بوئنگ کے ائر بس کے جہاز آ رہے ہیں یہ ائر بس اے تھری ایٹی جو دنیا میں سب سے بڑا جہاز اس وقت آیا اس کے آپ نے پر دیکھیں کہ پر اینڈ پہ جا کے یوں کیا ہوئے پرانے جتنے ہمارے جہاز ہیں ان کے پر اینڈ پہ ایسے ہیں اب جو آ رہے ہیں وہ اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہلکا سا اٹھانا بلکل ایج پہ ابھی بھی دنیا مجارٹی جازوں کے نہیں اٹھے ہوئے کیونکہ پرانے چال رہے ہیں تو اپار چینج کرنے میں بڑا پیسہ لگے گا سعودی ایلائن نے آلموسٹ اپنے چینج کر لیے ہیں پاکستان میں جو نئے والے ہیں وہ ہیں پرانے ابھی بھی سیدھیں ہیں ابھی بھی داس ویزر فیولز آئی ہو رہا ہے وہ ورٹیکس یہ جب جاز اڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ ائر فائل سٹیکچر چونکہ میں نے فلو ڈینمکس مارا ہے ٹاپک بھی تھا میکنینگ ریجین میں اس کے نا یہ کارنر سے ایک ورٹیکس بنتا ہے ائر کے اندر نہ نظر آنے والا بھاور وہ ریزسٹنس کرتا ہے جہاز کو اٹھنے میں اگر تھوڑا سا پر اینڈ پہ ہلکا سا ایسے اٹھا دیا جائے وہ ورٹیکس ختم ہو جاتا ہے اس کے ایسے جہاز کو آگے جانے میں ریزسٹنس ختم ہوتی ہے اور دس سے بارہ فیصد فیول بات جاتا ہے تو سر یہ چیلیں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہے ان کے پر اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے لیکن ادھر تک یہ تو سر آپ نے مسلمانوں نے ان کو بتانا تھا چلو جاز نہیں آپ کے بزرگوں سے بنا تو جب جاز بن گیا تھا اسی سال تک اتنوں دنیا کا فیول ضائع ہوتا رہا ہے ایس سارا مولویوں کو پوچھا جائے گا کہ یار او نا اللہ نے تو اسی اینڈ سے ویکھ لیا فیول بات جاتا یہ اللہ کے جہاز ہیں کیا اڑھائیں یہ جو بوئنگ سیون فور سیون جمبو جیٹ کہتے ہیں یہ آٹھ ہزار کلومیٹر تک بغیر فیولنگ کے اڑھ سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اسے فیولنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ ٹینکر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ سٹور کر سکے اور سر اللہ نے جو اپنے جہاز چھوڑے میں سرخاب جسے کہتے ہیں آپ ہر سال رشیہ سے آل موس آٹھ دس ہزار کلومیٹر وہ اڑتے ہیں وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں ادھر آنا ہے اور جب وہاں پہ سردیاں تھوڑی کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور اس دوران وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ہواں میں ہی رہتے ہیں سوتے بھی ہواں میں ہیں وہ ایسی ائر سٹیمز میں اڑتے ہیں کہ ان کو یوں بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میلو اڑتے چلے گلائیڈ کرتے جاتے ہیں بیسے ہمارے یہ جو بوئنگ کے جہاز ہیں یہ بھی گلائیڈ کر سکتے ہیں تین سو کلومیٹر تک اگر یہ انجن دونوں بند بھی ہو جائے تین سو کلومیٹر تک گلائیڈ کر سکتا ہے جہاز فوجیوں والے جہاز نہیں یہ جو پیسنجر ہے وہاں پتا ہے نا ایک بندے وہ انجن خراب تھا تو دوسرا انجن بھی اس نے غلطی سے دوسرے والا بند کر دیا گلائیڈ کر کے اس نے پائلٹ نے اتار لیا تھا اس کو پھر بڑا انعام دیا گیا لیکن بعد میں غلطی بھی اسی کی نکلی کہ جو خراب تھا نا انجن اس کی بجاہ اس نے سی والا بند کر دیا لیکن اس کو چھوڑ اس لیے دیا کہ یار تو لا لے آئے نا ان اتھا لے میرا ایک مصومانہ سوال ہے اگر وہاں پہ کوئی آپ کے حافظہ اللہ اتالہ بیٹھے ہوتے یا کوئی غوثے وقت بیٹھے ہوتے وہ جاز اتار سکتے تھے سر یہ پھر دیکھ لیں دنیا بقدر ایفٹ ہے یہ اللہ کی مخلوقات ہیں تو ان کو افزرب کریں ڈراموں کی بجائے نا یہ اریجنل چیزیں امت کو سکھائیں وہ سائنس کا نالج حاصل کریں ہر آنے والا دن آپ کو کل یوم ہوا فی شان ہر دن اللہ کی نئی شان آپ کے سامنے آئے گی جب آپ فیزیکل فنومن آف نیچر کو افزرب کریں گے اور اسی کی طرف قرآن بار بار ترقیب دلاتا ہے دیکھو اونٹ کو کیسے پیدا کیا پہاڑوں کو دیکھو ریگستانوں کو دیکھو پانی کو دیکھو اللہ نے کیا ایک ایک چیز کی اوپر اور سر میں اس میں آپ کو آخری بات کروں جب آپ کو اللہ کا تعرف ہو جائے گا تو شرک کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا آپ کہیں گے انسان اللہ کے مقابلے میں اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے انسان نگاہ مار کے یوں کچھ کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہاں اسی فیزیکل فنومن آف نیچر میں نیچرز نے جو انسان کو اختیارات دیئے میں اور فیزیکل لاس کو یوز کر کے آپ ضرور کریں جیسے اللہ نے انسان کو سکھایا کہ وہ آگ کو جلاتا ہے لیکن اگر یہ قدرت نے یہ چیز نہ رکھی بھی ہو تو آگ نہیں جال سکتی اس کو آپ ضرور کریں گے نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوتا اس طرح کی تو کئی چیزیں یہ ہے مارے جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے میں ہیں جس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے باہر کی ساری ریکارڈنگ ہے تو یہ اگر آٹھ سے سو سال پہلے ایک انسان پیدا ہو جائے اس کو تو نہیں پتا ہوگا سی سی ٹی وی کہے چاہے ہو وہ رحمت اللہ علیہ وی ہو جائے اور منو ملنے آستے آئے تو میں انو کہہ جائے ہاں جی ایتھو ہی بھائی کے کہہ جائے کہ جو علی صاحب کہہ رہے ہیں تو ایس رنگ دی جھتی پائی ہے ایس رنگ دی ٹوپی ہونے کہنا فلان دن اتنے وجہے ایتھو لنگیا ساتھوں کہیں گے یار کیا بات ہے یار کتنے پہنچے بزرگ نے کہیں گے نا تو یہ تو بڑے یہ موڈرن دور کے میں کہتا ہوں یہ لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے کتہ نہ پالے آپ یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں کتے کو تو پھر بھی زیر دے کے گولی سے مارا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے تو ایسی ایسی خفیہ جگہوں میں لگے ہوئے ہیں کہ رات کو بھی انفراریڈ سے ریکارڈنگ اتنی پرفیٹ کریں گے نہ ان کو دیند آئے گی نہ ان کو کوئی کھلا کے بند کر سکتا ہے یو بی ایس کے پر لگایا ہو بجلی بھی گئی ہو کوئی مسئلہ نہیں ریکارڈنگ کریں گے سب سے حفاظت والی چیز یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ایک کتے شکتے کٹ ہو جائے کروں بار یہ لگا دیں اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں آپ اگر مارکیٹ سے خراب ہوئے ہوئے کیمرے بھی لے کے نا بغیر صرف تار ان کی اندر تک لاکھے خالی کیمرے بھی ٹانگ دیں اندر کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں رہی ہے رو بھی بڑا ہے نا کیمرے کا رو بھی بڑا ہے یعنی دن کے وقت تو نہیں بڑا چلتا ہے یہ آنا ہے یہ نہیں ہے تو خالی خراب کیمرے بھی لا دے ہو نا تو سی پانچھے خراب باڑی ایک لوگ خرید کے نال تار ایک ایک میٹر لا کے بس اندر جا رہی ہو اندر پا میں کدھریں بھی نہ لگی ہوئے بس ان کی نظروں سے اوجل ہو رہی ہو سر کوئی بھی بڑا تو بڑا چور بھی تو نیڑے نہیں لگے گا رو گارڈنگ ہو رہی ہے وہ تو یہ سمجھے گا ٹھیک ہو گئے